جب مسنبھاگ میں حالات سامان ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ آتنکواد ہو الگاواد ہو یہ ساری پریشانیاں کیول گھاٹی تک سیمت ہیں لیکن ڈوڈا میں ہتھیار مل رہا ہے ڈوڈا میں گرنیٹ کا حملہ ہو رہا ہے رجوری میں آج دو آتنکوادی مارے گئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے سوتر یہ بتا رہا ہے کہ شاید ایک اور آتنکوادی وہاں پر ہے اس کے علاوہ ڈرونز کبھی سامبہ میں کبھی کٹھوا میں کبھی اکنور سیکٹر میں ڈرونز مومنٹ کر رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں اور جب فوج سم پوچھتے ہیں کہ ڈرونز کی یہ مومنٹ کیوں ہو رہی ہے یہاں تک اب بتایا گیا کہ ڈرونز کے ساتھ مائنز فٹ کر کے اس طرف جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہیں ہتھیار اس طرف بھیجا جا رہا ہے یہ سب کچھ جم مسم بھاگ میں ہو رہا ہے ہمیں سب چیزیں سامان نیس لے لگ رہی ہیں کیونکہ اس سمیں اس ساری صورتحال سے جم کشمیر پولس آمی سی آر پی اف جانچہ جنسیاں گپچر جنسیاں ان تمام چیزوں کے ساتھ جوج رہی ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ وہی اس سمیں لڑ رہی ہیں اور حالات کو سامان نے رکھنے میں کامیاب ہیں اس چیز کے لئے جم کشمیر پولس کی جتنی پرشنسہ کی جائے اتنی کم ہے لیکن آخر کار یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کیا منصوبیں ہیں پاکستان کے اور آئی ایس آئی اور آمی کے راولپنڈی میں کیا کچھ سوچا جا رہا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ایک عسیم انبھاو کے ساتھ کلنل شیف چودری کلنل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ لگاتار ڈرونز اس طرف جو ہیں وہ اڑائے جا رہے ہیں مائن فٹیڈ ڈرونز بھی جو ہیں وہ بھی اس طرف آ گئے آج تھانمانڈی میں دو آتنکوادیوں کو بھی تک دھیر کیا گیا ہے ہم تو بلکل سرکشیہ جنسیاں جو ہیں وہ تو ایلٹ ہیں لیکن یہ ہو کیا رہا ہے جنرل جی پہلے تو تینکیو سو مچ آپ نے مجھے موقع دیرے میں ریو رکھنے کا آپ کا جو سوال ہے میں اس کو دو پارٹ میں جواب دوں گا پہلا ہے کہ جمہو ریجن میں ڈوڑا ہو کشتوار ہو جہاں آج تھانا منڈی انسینٹ ہو یہ یہاں پر کیوں زیادہ ہائی لیٹ ہو رہے اس کے کئی کارن ہے جو مکھے کارن میری نولیج میں جا میرے ایکسپیریم بتاتا ہے کشمیری بیلی میں آپ جیسے جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں کافی سمیسے بہت زیادہ پریشر ہے ٹیرس کے پر کافی ٹیرس ایلیمنیوڈ ہو چکے ہیں انکلوڈین دے لیڈرشپ لوکل سپورٹ بہاں بل دن بہ دن کام ہو گی ہے برچلی میں جیرو دنے بولوں گا لیکن میں بولوں گا جرور نا کے برابر ہے جو لوکل کیا انٹر نیٹ ورک ہے جہاں انفارمر ہیں وہ سکورٹی فورس پہ سبورڈ کر رہے ہیں یہ بڑا لگ رہا ہے اوپن بات ہے بھی اور جو آرمی کے اندر سکورٹی فورس چاہے سی آرپی بی ایسر جے کے پی آرمی ان کی سینرڈی لیول ان کی انڈرسٹیننگ لیڈرشپ یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہ وہاں پلے کر رہے ہیں ساتھ میں آرمی نے اور سکورٹی فورس یہ اچھا ہے کہ ان کو ہمیشہ بولتے ہیں نیکس انڈر لیسٹ یہ ایک میجر فیکٹر ہے نیکس انڈر لیٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں بھی دیکھ رہا ہوں پبلک ڈیمین میں ہیں جب لیسٹ ایشو ہوتی ہے ساتھ آرمی تو then it's a caution of days and even social media پہ لوگ لکھتے ہیں your days are numbered your days are numbered and they are ruthless in changing میں تو سلور کرتا ہوں سیکیورٹی فورسز کو کہ سب کچھ ہونے کے باپ جود adverse weather condition difficult area safely کہ سکتا ہوں ناملسی کا بھی حد تک پرویل کر رہی ہے وہاں آج اس کے علاوہ اگر دیکھو تو اکسلنٹ نیٹ ورک ہے وہاں continuous success لوگوں کے ہو رہی ہے آپریشنگ آپریشنگ پہلے کیمر کیا ہوتا تھا کیسو چلتا تھا ٹیرس باگ جاتے تھے تین دن چلا چار دن چلا اس کے بعد کوئی نہیں ملا ہے وہ ایسے انسیڈنٹ بہت کم ہو گئے ہیں فدائن اٹیک کم ہو گئے ہیں سٹون پیلٹنگ کم ہو گئے ہیں بینک لوٹنگ ایٹی ایم لوٹنگ کام ہو گئے ہیں کرائیم اگینس مومن کام ہو گئے ہیں سکول ورننگ والے انسیڈنٹ جیرو ہو گئے ہیں یہ سب پریشر کا کارن ہے کہ سکورٹی پورس نے نانسٹا پریشر رکھا گیا ابھی ہمارا نیبر آپ سب جانتے ہیں بتانے جیدو ٹی ہے وہ میشہ رہتا تھا تاگ میں کوئی تو کوئی توش باجی میں رکھوں جہاں پر جب میری اوپر نہیں بس چلی جہاں کس تو یہ نیچرلی ہے کہ سارے پرکاشن لیے جاتے ہیں سب ایریا کوئی ایریا نگلے نہیں ہوتا لیکن سکورٹی کے نیجریے سے ہر ایریا میں ایک جیسی اٹینشن پر کرنا بڑا پریکٹیکل نہیں ہے تو وہ شاید پاکستان سوچتا ہے یہ تھوڑا ساپٹ ایریا ہے خاص کتھانا منڈی لوکل سپورٹ شاید تھوڑی ان کے ملی ہوگی اور ساتھ میں اور اوپر پریشر ہے نیچے بلا روٹ سے انٹری کرو تو اپریشن کرو نہیں تو اگر ہو سکتا ہے ان کا پلان نہ ہو یہاں انبال مونے کا سرونڈ کیے گئے ان پر مل گی ٹرپ لگایا ابھی ڈیٹیل آنے والی ہیں ان کا پلان ہو سکتا ہے کہ سیدھا ہی جو مغل روڈ ہے اوپر جائیں اور اوپر جا کے کچھ انسیڈنٹ کریں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کارن ہے کہ جہاں جو ٹرپس کی اویلبلٹی ہے وہ کمپیٹیٹی بلی کم ہے اور علاقہ جو ہے انبائرمنٹ فارس بولو جنگل بولو جہاں مونٹن بولو وہ کافی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں انگریس کے لیے تو یہ تو مصروبہ پاکستان کے لگتا ہے فیکٹر جو یہاں پریشن والے ہیں یہی ہیں یور انڈپریشن دو بیلی آپ سوٹ سپار دیکھتے ہو سوٹ ٹارگر دیکھتے ہو لیس سیکیورٹی پریزن دیکھتے ہو آپ کوشک کرتے ہو ابھی یہ بھی کہنا بڑا مشکل ہے سارے انڈکیشن پاسکستین نے یہی بولتا ہے کہ وہ بہن سے آگے پیچھے سے کہیں سے بارڈو کراس کیا ہے تھوڑے دن پہلے یہ بھی خبر تھی میڈیا سوشل میڈیا میں کہ ٹین ڈپ کا ایریا جو ہے اس میں بھی ٹیرس دیکھے گئے تھے ابھی میں یہ بھی روڑ نہیں کر سکتا وہ ہی بندے ہو کہیں سے ٹرانسپورٹ لوکل سپورٹ سے جیسے کشمیر گھاٹی میں جو حالات بنے ہوئے ہیں آتنکھ وادیوں کو وہاں پر تو روز آپریشن دیکھنے کو ملتا ہے کچھ آگنائیسٹنس تو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دی گئی ہیں باقی جو آگنائیسٹنس اس وقت بھی آتنکھ وادیوں کی آن فیلڈ ہیں ان آن فیلڈ آگنائیسٹنس میں بھی جیسے آپ نے کہا جس کمانڈر کا نام آتا ہے تو ہفتہ دس دن کے اندر اندر اس کو نیٹرلائز کر دیتی ہے فوج لیکن کیا منصوبہ ہو سکتا ہے کہ آپ جمہو سنبھاگ میں ڈرون اتنا اڑا رہے ہیں اور ڈوڈا میں بھی کچھ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے رجوری سائیڈ میں بھی کچھ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور آپ جمہو سنبھاگ کی سنزیٹیوٹیز کو دھیان میں رکھتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے کیا منصوبہ ہو سکتا ہے جس منصوبہ کو انجام دینے کی فراک میں اس وقت یہ آتنکی آپ کو لگ رہے ہیں دیکھو یہ بڑا اچھا کوششن ہے ڈرون کا آپ یہ مانن کے چلو کہ وولڈ میں قریب ٹونٹی ملین ڈرونز ہیں پہلے اس کو یوں بھی بولتے تھے بھی ڈرون بولنے لیں گے ڈیفرنٹ ورشن ہے وہ کم سکم قریب قریب نینٹی ویلین ڈالر کی انفیسمنٹ ہے اس کے پر میں نے اس کے سبزیٹ کو کافی سٹڈی کیا تھا ایک مینہ پہلے اور آپ کا دشمن ہے وہ چاہتا ہے کچھ تو میں کروں اس کے ساتھ جہاں نہیں جگہ ملے گی تو پلیس اے پلیس بی میں چلے گا بی نہیں تو سی میں چلے سی سے ڈی میں چلے جہاں اس کو سوفٹ جگہ ملتی ہے جب اس کو پتا ہے وہاں سیکورٹی پرزنس بہت ہے کافی پرکاشن ہیں اور دوسرا مونٹین ہل وہ بھی فیکٹر کرتے ہیں جب آپ ڈرون کا لانچ پلان کرتے ہو یہ ڈرون جو ہے ریموٹلی کنٹرول ہے تو یہ ڈرون کی لگلگ ورشن ہے اس کی سپیڈ ڈپینڈ کریں کہ آپ پیلوڈ کتنے لے جا رہے ہو ٹارگٹ کتنی ڈینسٹی میں ہے کس جگہ پہ ہے تو ان کا فوکس رہے گا ابھی وہاں کچھ نہیں کر رہے ہیں ایکٹیو لی ہم پاکستان جو جا پاکستان کے ٹیرس جو ہیں وہ ایکٹیو لی وہاں جا ایکٹیو لی کشمیر والی میں کچھ کرنے پا رہے ہیں پہلی بات تو جیسے میں نے کہا آپ بھی آپ نے مانا وہاں ہے ہی نہیں ہے اور ہیں تو کچھ کرنے ہیں ہی ایکٹیو لی ہی ہے تو یہاں پر بھی بارڈر پر کافی چوکسی ہے بی ایسے ای ایر پی آرمی کی بھی لوکل پلیس ہی دوئنگ ایکسلنٹ جاپ اور پھر کیا ہے آپ کے پاس آپ یہی کورٹے تینیز اور آسلیں ہی ہیں سمندر سے جمین سے اور ہوا سے آپ کے پاس جو سوفٹ اپشن آویلیبل اپشن رہتی ہے وہ ہے بائے ایر ترائیو بہترار یہ اس لیے ان کا فوکس رہا ہے ابھی ڈرون پر تھوڑا فوکس کر رہے ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سمبھاکی سنزیٹیوٹیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے دھارمک سمودائی جو اتنے سارے ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے وہ ڈائیورسٹی ایک طرح سے تو آپ کے لئے ایک بہت بڑا ایسٹ بھی ہوتی ہے لیکن کسی وقت اور ہم نے دیکھا بھی ہے پاس میں ایکسپیرینسز یہی ہے کہ آتنک وادیوں نے اور خاص کر پاکستان میں آئی ایس اے نے آمی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارے دیش میں اس جو دھارمک سمکرن ہیں ان کا کسی طریقے سے استعمال کیا جائے اور حالات کو ڈسٹرپ کر کے رکھا جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس لائن آف تھوڑ پر جو ہے کہیں نہ کہیں پاکستان میں کام ہو رہا ہے تاکہ اس ایریا کو بھی ڈسٹرپ کیا جائے اور جب یہاں ڈسٹرپنس ہوگی تو آپ فوراں جو ہے سب جگہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے لیکن میں کافی حد تک اس بات کو نہیں مانتا ہوں اگر وہ بات ہوتی تو کشمیر میں تو ہمیں کبھی ملتا ہی نہیں جگر ملتا تو بہت کم ملتا ایڈ سیم ٹائم میں اس کو رولوڈ نہیں کر رہا ہوں یہ اٹھ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کاملال وائلنس کرو جہاں کاسٹ بیسٹ ریجن ہے اس طرح کے لوگوں کی سینسپریٹی ہے بٹ پھر بھی جیدہ مہتبنی دیتا ہے اس پجکٹ کو میں اگر وہ ہوتا تو ساری پکچٹ اولٹی ہوتی ہے شہاں ٹیرین میکسم جمہوریجن میں ہوتا ہے ہندو بیس ریجن میں ہوتا ہے ہندو ڈومیننٹ میں ہوتا پر ایسا نہیں دیکھا گیا پچھل تیس سال میں کلن صاحب اس کے علاوہ can you relate it with افغانستان کے افغانستان میں جو پل آؤٹ کیا ہے امریکہ نے اور اس پل آؤٹ کے بعد طالبان جو ہے لگ بھگ سارے پروفنسز کے بلکل بورڈر پر ہے اور کئی پروونس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فورسز آر گیونگ اپ تو کیا آپ اس سے بھی ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اور اس کا کوئی کنیکشن دیکھو یہاں تھا افغانستان کا سوال ہے نا میں سب دا ہوں اگر کوئی انلکی ہے تو افغانستان ہے وہ اس لیے کہ اس لیے کہ اس لیے اس لیے گریبزار آف انویڈرز امریکہ وہاں کس لیے آیا تھا تو ایلیمنیٹ تالیبان کس کو ہنڈوبر کر کے کے کس کو انہوں نے ملائیا آجے ایکٹو پارٹنر تالیبان امریکہ آیا تھا جنس آل دا بیشیس ان ایفرڈا پاکستان کس کو بیج میں ملائیا انہوں نے پاکستان کو اس کا مظل یہ ہوا جب آپ کو بیلڈ افغانستان ٹونٹی ار بیٹ یو ورچولی سیڈ دست بیگ ڈیسٹرائیڈ ایو پیجنس ابھی اپنا اچھا کوشن پوچھا ہے بیلڈنگ کا تو بیلڈنگ کا تو کسی امریکہ کو جا لائیڈ فورس کسی کو بھی ٹائم نہیں ملا دی بارولی پریٹیکلی سین چیزنگ فیسنگ ٹیرس اینڈ سیویگ دیمسل ایک پارٹ افغانستان آج اسی سی سٹی پہ آگیا اس سو سٹیوشن پہ آگیا ہے یہاں پر کہ تالیبان بالے مجھے لگتا ہے جلدی ہی وہ باقی جو ایریا وہ بھی کیپچر کریں گے اگر فیجیکل کیپچر کریں گے ان کی ڈامینوس رہے گی اور سب کو پتا ہے ان کو کسی سپورٹ ہے that is very unfortunate for poor people of good people of اگرانستان سیکنڈ پارٹ جو ہے ہسٹری بولتی ہے جب ایک جگہ آپ کچھ اچیو کر سکتے ہو تو آپ کے ارادے جو ہیں بدماشوں والے ہوں تشواجی والے ہوں تو آپ میشہ دوسری جگہ چلنے کی کوشش کرتے ہو انسٹرم کوشش کرتے ہو یہ ٹیرزیم کی ہسٹری ہے اس کا جو میں بولنا ہوں یہ پہلے کوششن سے بھی کنیکٹڑ ہے ٹیرزیم ہے نو ریلین نو لب نو لاس تو پہلا بھی آپ نے بولا کہ لین بیس جاں کمیونیٹی بیس تو یہ وہاں بھی فٹ ہوتا ہے ابھی ہے سوال کہ بہت سے ٹیرز جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں ٹھیک ہے اور جب افغانستان میں سٹیبلیٹی ہوگی مان لیا ایک تالیبان کا رول ہو جائے گا پر مجھے لگتا ہے یہ اتنے جلدی ہونے بلا ہے کافی فیکٹر ہیں کافی فیکٹر ہیں اور کافی ٹائم لگے گا تالیبان کو بھی ان کی آرمی ہے افغانستان کی آرمی کے پلانٹ ٹکیس چلتی ہے پلانٹ ٹکیس اپریشن کرتی ہے جو ٹیرز ہوتے ہیں وہ روسلس ہیں چاہے ان کے سامنے اون کمیونٹی والے اون فیملی والے ہوں اگر ان کو مارنا ہے تو وہ دیڈونڈ ہیجیٹیٹ تو یہ ہنڈیکیپ رہتے ہیں بیٹمنٹ دا دیموکریٹک فورسز پرپر ٹرین پرپر نیشنلی فورسز اور تیریس میں اس کو رول بلکل نہیں کرتا ہوں کہ جو افرل لگا رہے تھے پاکستان والے وہاں پر افغانستان میں اور جو تالیبان والے بھی ہیں اور بھی کئی کنٹرین کے سننے میں آتا ہے وہاں تیریسٹ ہیں اگر یہ ایک بار وہاں سٹیبلیٹی جب تالیبان کا رول ہو جائے گا پرابلی they will get ڈیویٹڈ on our border بٹ یہ پرانی نیوز ہے پرانی حاصل پرانہ پلان بھی ہے میں قریب ایڈ لیس میں ٹو سے سن رہا ہوں جے اور ہماری فورسز میں جواب دیا ہے کہ انت میں آپ سے کلن صاحب ایک چیز انسمجھنا چاہوں گا یہ تو ہو گیا کہ کون کیا پلان کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے لیکن اب جمہ کشمیر پولس جو ان سب چیزوں کے ساتھ اس سمعے جوج رہی ہے فور جوج رہی ہے سی آر پی ایف جوج رہی ہے border پر بی ایس ایف جوج رہی ہے کیا آپ کہیں گے کہ ایک تو آنترک سرکشہ کے لیے جمہ کشمیر پولس کو اور کیا کچھ کرنا چاہیے اور جو لو سی پر آمی ہیں اسے کیا کرنا ہے اور borders پر جو بی ایس ایف ہے آپ ان کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس تھرڈ کو کنٹین کرنے کے لیے کیا کچھ قدم ہیں جو امیجیٹلی کچھ تو اٹھائے گئے ہیں لیکن کچھ اگر نہیں اٹھائے گئے ہیں تو ایز ایکسپرٹ what is your ایکسپرٹ جنرے جی ایک آرمی میں بڑا سینگ ہے سیکیورٹی نیور کمپلیٹ ہم جتنے مردی قدم اٹھائیں کسی سٹیج پہ ہم یہ سٹیٹمنٹ نی دے گئے نا دینا چاہیے کہ I feel secured اور my security کمپلیٹ کمپلیٹ ٹوڈے سیکیورٹی ہمیشہ اونگوئنگ پروسس رہتا ہے اور میں تو بولتا ہوں جیسے ہمارے سیکیورٹی فورس کے لیڈر سپائی ہیں میڈل رنگ کے اپس سارے دن رض لگے ہوئے ہیں بہت ہمیشہ جب آپ تین سائٹ پروٹیکٹ کریں گے چوتھ سائٹ کھالی ملے گی چار سائٹ پروٹیکٹ کریں گے پرمی سائٹ بولتے ہیں you try to plan stop میں enemy from 10 roots and we will find 11th root یہ میشہ رہے گا کیونکہ سپیشلی with the neighbor you have today جب کچھ اس کے انٹرنیحال دیکھو گریبی دیکھو ہیلتھ کے دیکھو ایڈوکیشن دیکھو انفرسکیٹ دیکھو چائنا وہاں کیسے ایک پیگا ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ان کو ورچلی it looks to be کالنی ان پیپر today آپ چائنی بٹ اس کا ان کو کوئی چنتہ نہیں ہے ان کو کوئی چنتہ نہیں ہے کہ جتنی آپ افرل لگا رہے ہو ویسٹ کر رہے ہو دنیا میں اپنا نام بدنام کر رہے ہو اس کے علاوہ یہ ساری چھوڑ کے باتیں آپ اپنی ڈیویلیمنٹ پہ لوگوں کو بلائی کے لیے افرل لگا وہ نہیں ہے تو یہ چلتا رہے گا جیسے آپ نے بولا کہ سیکورٹی فورس آرمی بی ایس اف سی آر پی کچھ بھی ہو ایک چیز میں بڑے اشورن سے بولتا ہوں بڑی گرنٹی سے بولتا ہوں they are doing their job they are going over their business in a very professional way and this is an ongoing this is an ongoing process سیکورٹی can never be said to be fully complete fully assured it will never happen تو یہ تھے کلنر شیف چودری بات ہم نے کی جمہو سنبھاگ میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اوپر تو لگ رہا ہے بالکل چیزیں شانت ہیں لیکن جب کشمیر پولس ہو آمی ہو بی ایس اف ہو سی آر بی اف ہو سی آئی ایس اف ہو تمام فوج کے جو ہیں وہ الگ الگ طرح کی تھرٹس کے ساتھ جو ہے روز لڑ رہے ہیں ڈرونز آ رہے ہیں تو ان سے بھی لڑائی لڑی جا رہی ہے آتنکھ وادی آ رہے ہیں تو ان کو بھی نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے لیکن ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ جمہو سنبھاگ میں آتنکھ وادی کوشش پوری کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں کے حالات کو ڈسٹرپ کیا جائے مگر امید اور توقعی ہے کہ جمہو کشمیر پولس اپنا کام جس طریقے سے کر رہی ہے اور زیادہ شاندار طریقے سے اور زیادہ جاندار طریقے سے کام کرے گی اور فوج آمی لسی کے اوپر اور بی اے سے بورڈر کے اوپر انشور کریں گے کہ آتنکھ وادیوں کو لکیر کے اس پار آنے کا موقع ہی نہ ملے